السلام علیکم دوستو امید ہے آپ پر یہ سے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں خانسی کے ساتھ مؤثر علاج عام طور پر خانسی کو پرشان کن بیماری نہیں سمجھا جاتا خانسی کی وجہ سے آپ کا گلہ بلگم اور اس طرح کی دوسری علوت کی سے پاک رہتا ہے تاہم اگر خانسی کا دورانیاں بڑھ جائے تو یہ لرجی ویلر یا بکٹریلی انفیکشن کے علامت ہو سکتی ہے کئی مرتبہ پھپڑوں کے مسائل خانسی کی وجہ نہیں بنتے بلکہ مادے کے مختلف مسائل جیسے کہ تضابیت کا خوراک کی نالی میں چلے جانا وغیرہ خانسی کی وجہ بن سکتے ہیں خانسی کو عام طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے بلگمی خانسی اور غیر بلگمی خانسی بلگمی خانسی لاحق ہونے کی صورت میں پھپڑوں میں بننے والی بلگم خارج ہوتی رہتی ہے جبکہ غیر بلگمی خانسی کو خوش خانسی بھی کہا جاتا ہے خانسی کی یہ قسم لاحق ہونے سے جسم میں بلگم پیدا نہیں ہوتی خوش خانسی تقلیفتیں ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے گلے کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں خانسی کا شمار جو کہ خطرناگ یہ شدید بیماریوں میں نہیں کیا جاتا اس لیے اسے زیادہ تر کریلو علاج کی مدد سے دور کیا جاتا ہے خانسی کے کریلو علاج مرجزائر کریلو ٹوٹکوں یا علاج کی مدد سے خانسی پر آسانی کے ساتھ کا بھو پائے جا سکتا ہے شاید کا استعمال شاید کو ایک قدرتی دعا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے بہت سے طبی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں اس کو گلے کی خراہ یا سوزش کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے ایک طبی تحقیق کے مطابق شاید کا استعمال خانسی کے دعاوں سے زیادہ محصر ثابت ہوتا ہے خانسی سے چھٹکارا پانے کے لیے اب شاید کی مدد سے اپنا گریلو ٹوٹکا بنا کر استعمال کر سکتے ہیں شاید کے دو چاہے کے چمچے ایک کا پربل چاہے گرم پانی میں شامل کر کے استعمال کیے جا سکتے ہیں ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے آپ ایک مکچر میں لیمو بھی شامل کر سکتے ہیں شاید گلے اور سانس کی نالیوں کو سکون فراہم کرتا ہے جبکہ لیمو کی وجہ سے سانس کی نالیوں کی جگڑن دور ہوتی ہے اگر آپ شاید کی چاہے کے شکین نہیں ہیں تو اس کو بریٹ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے نمکین پانی سے گرارے خانسی اور گلے کی خراش سے چھٹکارہ پانے کے لیے نمکین پانی کی گرارے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں ایک کب نیم گرم پانی میں آدھا یا چوتھائی چمائی نمک شامل کر کے گرارے کرنے سے ان علامات میں کمی آتی ہے چھین سال سے کم عمد کے بچے عام طور پر ٹھیک سے گرارے نہیں کر سکتے اس لیے گریلو علاجین کے لیے محصر نہیں ہے اگر آپ کا بچہ چھین سال سے زیادہ عمر کا ہے اور وہ پھر بھی ٹھیک سے گرارے نہیں کر سکتا تو اس سے گرارے مت کروائیں ادرک مہدے کے مسائل متلی اور خانسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ادرک قدیم اور روائتی علاج ہے اس کے ساتھ ادرک کو قوت مدافت میں اضافہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک طبی تحقیق کے مطابق ادرک کے استعمال سے سانس کی نالیوں کے پٹھوں کو سکون پوئنٹ آئے اس لیے اس کا استعمال دمہ اور خانسی کے لیے محصر ثابت ہوتا ہے اس کے لیے ادرک میں سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے گلے کی سوزش میں کم ہی آتی ہے اگر آپ کسی بھی وجہ سے خانسی کا شکار ہو گئے ہیں تو ادرک کی چائے ایک بہترین علاج ثابت ہو سکتی ہے ادرک کی چائے گلے کی خراش خوشکی اور بلگم کا خاتمہ کرتی ہے ادرک کی چائے بنانے کے لیے ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا لیں اور اسے ایک کپ پانی میں دس سے پندرہ منٹ تک گرم کریں اور پھر اسے استعمال کر دیں ادرک کی چائے کا ذائقہ قدر تلخ ہوتا ہے جیسے خوشکوار بنانے کے لیے آپ اس میں شید یاگڑ وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں پودینے کے پتے پودینے کے پتوں کو طبیح خصوصیات کی وجہ سے پوری دنیا میں امیت حاصل ہے ان پتوں میں پائے جانے والا منٹھول گلے کی خراش کو کم کرتے اور اس سانس لینے کے عمل کو آسان بناتا ہے ان پتوں سے فوید حاصل کرنے کے لیے آپ ان کی مدد سے چائے بنا سکتے ہیں یا باپ لے سکتے ہیں باپ لینے کے لیے تھوڑے سے پانی میں پودینے کے تیل کے ساس سے آٹھ کترے شامل کریں اور اس کو گرم کر لیں گرم ہونے پر آپ سر پر ایک تولیہ رکھیں اور موں کو پانی کے بالکل اوپر لاکر لمبے لمبے سانس لیں پرومیلین پرومیلین ایک قدری انظام ہے جو انناس میں وافر مقدار میں پائے جاتا ہے پرومیلین میں سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جسم سے بلگم غو خارج کرتی ہے کچھ لوگ خانسی کے علامات اور بلگم سے چھٹکارا پانے کے لیے انناس کا جوس بقیدگی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تاہم اس بات کے مکانات ہیں کہ اس جوس سے مطلبہ مقدار میں پرومیلین حاصل نہ ہو سکے جو کہ خانسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے پرومیلین سے بنے ہوئے سیپلیمنٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں تاہم کچھ لوگوں کو یہ سیپلیمنٹس استعمال کرنے کے وجہ سے مضرح صحت اثرات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے انہیں استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں پرو بائیو ٹیکس پرو بائیو ٹیکس سے مختلف طبی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کے استعمال سے خانسی کے لامات برائراز تو کم نہیں ہوتی تاہم مادے کے مختلف مسائل میں کم ہی آنے سے اس کے لامات میں کم ہی آتی ہے ایک طبی تقیق کے مطابق پرو بائیو ٹیکس قوید مدافت میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور سانس کی نالی کے انفیکشن میں بھی کم ہی لاتے ہیں اس کے لیے خانسی کے لامات لاحق ہونے کی صورت میں پرو بائیو ٹیکس سے بنے ہوئے سیپلیمنٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں حلدی حلدی کو سیکڑوں سالوں سے خانسی کے خلاف پدرتی علاج کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لامہ حلدی انٹی ایکسیڈنٹس کا بھی بہترین ذریعہ حلدی میں کرکو مائن نامی جز پائے جاتا ہے جو سوزش کو کم کرنے کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے خانسی کے لامات سے نجات حاصل کرنے کے لیے حلدی کو کالی میٹ کے ساتھ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ کالی میٹ میں ایسا گزائی جز پائے جاتا ہے جو حلدی کی افادیت کو بڑھاتا ہے حلدی اور کالی میٹ کو دودھ میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے یا ان کو شہد میں شامل کر کے مکسٹر بھی بنایا جا سکتا ہے زیادہ تر افراد کی یہ خانسی کے علاہ نہیت مؤثر ثابت ہوتا ہے اگر ان کے ریلو علاج کے بعد بھی آپ کی خانسی کے علامات میں کمی نہ آئے تو آپ کو کسی اچھے موالج سے رابطہ کرنا چاہئے ویڈیو بات کرنے کا شکریہ اللہ حافظ